افغانستان پر لگی ہیں کہ دیکھئے افغانستان میں کیا حکومت بنتی ہے لیکن افغانستان میں حکومت سازی کا عمل تاخیر کا شکار ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ شاید پنشیر ہی کا معاملہ ہے کیونکہ ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا طالبان یہ چاہتے ہیں کہ پورے افغانستان پر ان کی حکومت ایک ہی وقت میں قائم ہو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی حکومت کا اعلان کریں اور تو دنیا سوال کرے کہ پنشیر تو آپ کی کنٹرول میں ہے ہی نہیں تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کچھ اور وجوہات بھی ہیں اگر ہیں تو ہم اس پر بات کریں گے دوسرا آج ڈی جی آئی ایس آئی لیٹن جنرل فیض حمید صاحب نے افغانستان کا دورہ کیا وہ افغانستان میں کابل میں موجود ہیں اس کو دنیا کے سنزر سے دیکھ رہی ہے اس کو غیر معمولی طور پر اہمیت دی جا رہی ہے اس دورے کو اس دورے کا کیا مطلب ہے اور خاص طور پر بھارت میں اس پر واویلہ کیوں مچایا جا رہا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ دنیا کو اس دورہ سے کیا پیغام ملا ہے دوسرا کچھ اور معاملات پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے جیسے آج حمزہ اور شہباز شریف صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں اپنی عبوری زمانت میں توسی کے لیے بینکنگ کورٹ میں اسے ایف آئی اے کوئی شکوہ یہ رہا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے پیش نہیں ہو رہے تو آج بینکنگ کورٹ نے یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو حکم دیا ہے کہ آپ تفتیش کو جوئن کریں ساتھ ایساتھ ایف آئی اے حکام کی بھی سزنش کی گئی ہے کہ انہوں نے پیشت تین مہینے میں انویسٹیکیشن موسیر انداز میں نہیں کی ہے انہوں نے اپنا کام کیوں نہیں کیا اس پر گفتگو کریں گے مولانا فضل الرحمن صاحب نے گزشتہ روز ایک بات کی دی کل چونکہ ہم افغانستانی پر پروگرام کر رہے تھے تو اس پر بات نہیں کر سکے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ ہماری کمزوری کی وجہ ہمارے کمپرومائزز بنتے ہیں وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا پیبرز پارٹی کی طرف کیا نونلی کی طرف کیا ان کے شکوے بلاول کے بعد آصر زداری صاحب کے بعد کیا شہباز شریف سے بھی ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو اتحادی سیاسی ہیں سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کے ساتھ پیڈیا میں شامل ہیں کیا ان کے بیکٹور رابطے بھی ہیں کہیں سے ان کی اس بات کا کیا مطلب ہے اور کیا ان کا یہ جو جملہ ہے یہ صرف ایک شکوہ ہے یا آنے والے دنوں کے حوالے سے پیش گوئی بھی اس کو سمجھا جائے اس پر ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ آج کے پروگرام میں آیاز وزید صاحب شریک ہیں ماہرین افغان امور کے بہت شکریہ آیاز وزید صاحب خوش آمدید عویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں سینئر ترجعہ کار ہیں بہت شکریہ آیاز وزید صاحب حفیظ اللہ نیاز صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں حفیظ اللہ نیاز صاحب بہت شکریہ اور یا صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے میں تمام امانوں کو خوش آمدید کروں گا آیاز وزید صاحب سب سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں جو ڈی جی آئی سائی کا دورہ ہے کابل کا یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا مطلب کیا لیا جانا چاہیے اور دنیا کو کیا پیغام گیا ہے اس سے دیکھو اس کے بارے میں تو تب کوئی تجزیہ پیش کیا جا سکتا ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ وہ کس مقصد کے لیے گئے ہیں یا وہاں پہ کیا ڈسکس ہوا ہے ظاہر بات ہے ڈی جی آئی سائی بہتی بڑا اہم مہدہ ہے وہ جب وہاں جاتے تو سیکیورٹی انگل سے یا اپنے انٹیلیجنس کے انگل سے جو باتیں ہوں گی وہ کرتے ہوں گے لیکن ایک بات میں کہوں گا ہی دونوں میرے سننے والوں کو اچھی نہ لگے کہ یہ اگر ذرا تھوڑا سا میڈیا میں اتنا نو چھالا جاتا کیونکہ پاکستان کے اوپر ویسے بھی پہلے سے الزامات ہیں کہ وہ شاید انہی کی مدد کر رہے ہیں یا بہت آپ نے سنا دنیا میں ویسٹ خاص کر اس کو اچھا لے گا کہ دیکھیں اب ہم پہلے نہیں کہتے تھے کہ ان کا ان میں ہاتھ ہے یہ پہنچ گئے وہاں اور کوئی نہیں پہنچا ہے تو ذرا لو پروفائل رکھتے اسے پہلے امریکن سی آئے کا چیف بھی آیا تھا لو پروفائل رکھتے لیکن خفیہ تو نہیں رکھا جا سکتا اس کو بھارت تو ابھی بھی یہ شور مچا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حکومت سازی میں پاکستان کپڑا کے کردار ہے اور پاکستان ہی حکومت بنوا رہا ہے تو انڈیا تو ابھی بھی ایک پروپیکنڈا کر رہا ہے تو اس کو لو پروفائل میں رکھنا یا خفیہ رکھنا آپ کہہ رہے ہیں نا میں کہتا ہوں لو پروفائل میں رکھنا ضروری تھا ہندوستان تو جو کہے گا بس آپ دنیا اور مافیا چھوڑ کے پھر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اس نے چونکہ یہ قائم اس کا توڑ دیکھتے ہیں وہ اپنا کام کرے گا ہم اپنا کام کریں اور اگر اس طرح کرنا ہے تو پھر کم از کم اس میں وزیر خارجہ ساتھ ہوتے یا اس طرح اگر ڈیلیگیشن لے گئے اگر اکیلے گئے تو لو پروفائل رکھ لیتے ہیں بہتر ہوتا ہی تو ظاہر باتیں بہت ہی ہیں پاکستان پڑوسی ملک ہے کلیدی کردار ہے ادا کیا ہے آہندہ بھی کلوز کو آپریشن ہوگی لیکن بہتر ہوتا توڑا سا لو پروفائل رکھتے ہیں اوہی سوئی صاحب آپ کی رائے کیا ہے اس پر دیکھیں ایاز وزیر صاحب نے اپنی رائے اظہار کی اظہاری باتیں کہ ہمارے بھی بہت رسپیکٹیڈ رائے ہیں وزیر صاحب میرا خیال یہ ہے کہ قطر جو ہے اس میں صفاتی جو ڈرائنگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تانوان کے لیے وہاں پہ دوہا کے اندر سیاسی دفتر کھلا ہوا تھا اب آپ دیکھیں کہ سارے جو مغربی ممالک ہیں وہ قطر کے ذریعے آ رہے ہیں اور پھر کچھ مغربی ممالک کہنے کے برطانیہ کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آئیں تو یہ جو بیک چینل ایک جو روابط کھلے ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا جو میری اطلاع ہے یا جو مجھے میری دارس نے جو جنرلتائید حمید صاحب کا دورہ ہے وہ اہمیت کا حامل ہے وہ اس ورے سے ہے ایک تو یہ خوکیاں رکھا نہیں جا سکتا تھا سرینہ ہوتل میں ہی جانا تھا سرینہ ہوتل میں ہی ایک مجمعہ لگا ہوا ہے سارے ہورڈز آف فورن کرسپانڈنز آدھ ہے تو بہت مشکل تھا لیکن جو مجھے معلومات ہیں یا جو مجھے اطلاعات ہیں وہ میں اب گزدار کر دیتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ اتنی دیر کر دے کہ جہاں پر باقی دوسرے ممالک جہاں وہ بہت پہلے سب پہ کھڑے ہو جائے اور یہ پیچھے آ جائے اور جو کئی خفہ گدرے اس وقت طالبات کو جہاں پہ کئی دھڑے ہیں دوسری بات دیکھیں اس وقت جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو آفر دی جائے گی کہ آپ کی جو فورسز ہیں وہ ایک ڈس آرگنائز ہے انسرجنٹ فورس کے طور پر ہے ان کو آرگنائز فورس کی تشکیل میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کی تربیت کر سکتے ہیں اس سے پاکستان جو ہے وہ ایک تو سیکیورٹی فورسز تو اپنے امریلہ میں لے گا اور آنے والے اس کے خدوخال جو ہوں گے ان پہ نظر ہوگی کیونکہ سارے مغربی ممالک یا چائنا ریڈر راشیہ پاکستان سب کا جو مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ اقوانستان کے اندر چاہے وہ اوگرز ہوں چاہے وہ تحریک طالبان ہوں چاہے وہ دائش کی صورت میں خطرہ ہوں ان سب کو لگان ڈالنے کی ذمہ داری طالبان کی ہوگی تو اگر طالبان کی سیکیورٹی فورسز ایک اورگنائنس طریقے سے طریقے سے طریقے ہی حاصل کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا طالبان کو دوسرا ایک پیشکش ہوگی کہ جو وہاں پہ جو دفاتر ہیں ان کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں ان کی بھی طریقے کر سکتے ہیں تیسرا مستقبل میں یہ ہوگا کہ جس طرح ماضی کے اندر بلطانیہ نے اپنے بھارت میں پہ سرسور پڑھائے تھے نوڈر نوڈر نوڈرائیس کے ساتھ نوڈرن کے بعد تو وہاں پہ یہ ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ یونیورسٹیز کے اندر افوان جو طالبان میں ہیں ان کی سیٹیں ہم بڑھا سکتے ہیں لیکن لیکن یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اویسر جو آپ کہہ رہے نا یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں لیکن آج کہ جب حکومت قائم ہونے چاہیے تھے طالبان کو آج ان تمام موضوعات کے لیے اس دورے کا انتخاب اس سے دنیا کو پیغام یہ گیا ہے کہ پاکستان شاید حکومت سازی میں مدد کرنے کے لیے گیا ہے اور اپنی مرضی کی حکومت وہاں پر بنوانا چاہتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے ڈی جی آئی کے دورے سے یہ تاثر گیا ہے اور گیا ہے تو کیا ہم یہ تاثر ہی دینا چاہتے تھے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آدھا خالی دیکھتے ہیں یا آدھا بھرا ہوا دیکھتے ہیں تو بھی کن آلویز آرگیو آن دائٹ پوائنٹ لیکن میں سمجھنا ہوں کہ اس وقت جو فارمیشن کا مسئلہ ہے وہ گیارہ ستمبر تک تڑھنا چاہ رہے ہیں اور ایاز وزیر صاحب کو اچھی طرح اندارہ ہونا کہ خود اگوانستان اگوان طالبان کے اندر ایک اندولی طور پر جیرے زمین دھڑے ہیں ایک سردنرز کا ہے ہلمن تندھار کا ہے ایک مشرقی پکتیا پکتی کا جہاں پہ آکانی نیڈورٹ کا سلسلوک ہے پھر نوردن جو ایریاز ہیں اس کے یعنی کہ جیسے لوگان ہیں یا اور جو ایریاز ہیں جو جان ہیں وہاں کے جو طالبان ہیں ان کی سب کی رائے شامل ہو کے ہوگا لیکن یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے طالبان کے دھڑوں میں کہ سپریم جو کمانڈر ہوں گے وہ حیبت اللہ صاحب ہوں گے اور جو دھومن کا جو سیٹ اپ جو بھی وہ بنائیں گے اس کے ہیڈ ہوں گے جو پانکستان میں آٹھ سال قید میں رہے ہیں اب انہی کے ساتھ بات ہوئی ہوگی آئی سائی چیف کی تو اگزاری بات ہے مشکل مرانا تو ہے لیکن فارمیشن میں سمجھنا ہوں کہ کئی وجوات ہیں طالبان کے نہیں چاہ رہے کہ ایسی فارمیشن کریں جس میں انٹرنیشنل یا انٹرمیسی کا مسئلہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے حسد کہ انٹرون خانہ اغوانستان میں اس بیس سال میں ایک پوری نئی نسل ہے اور وہ نئی نسل سائیبر اسپیس کی ہے دیجیٹل وائل سے اس کی ایک گوینٹنس ہے تو وہ ان کے ساتھ ایک کلیش کا بھی ایک تصدیر بنتی ہے جو ماظر میں نہیں تھی تو اس طرح سے جو نئے طالبان کا جو تصور ہے ان کو یہ عبیلن ثابت کرنا ہوگا اپنی فارمیشن آف گورنمنٹ میں مجھے ایسا لگتا ہے جو میرے ذرائع ہیں کہ 11 ستمبر ایک انہوں نے سیمولک طور پر لیٹ رکھی ہوئی ہے لیکن مرائل ابھی بھی باقی ہے ٹھیک ہے چلیے حفیظ اللہ نیعی صاحب سر یہ آپ کے خیال میں پنشیر کے علاوہ اور کیا رکاوٹیں ہیں طالبان کو حکومت بنانے میں اس وقت ایک تو ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ پنشیر کا معاملہ کلیر ہو جائے تاکہ پورا افغانستان میں ہماری حکومت قائم ہو اور ہمارے ریٹ اسٹیبلش ہو اور ہم دنیا کو بتا سکیں گے پورا افغانستان ہمارے پاس ہے تو اس کے علاوہ آپ کیا چیزیں اور دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے جی بالکل آپ سے متفق نہیں ہو کہ پنشیر جو ہے رکاوٹ ہے پنشیر میرا خیال اس وقت کاؤٹی نہیں کر رہا اسی وجہ ایک ہے دیکھیں آپ لازٹ ٹائم جب تالبان جو ہے ان کا جو جس حکومت قائم کی تھی تو پنشیر کی وجہ سے وہاں پہ وہ کنٹین نہیں ہوئے تھے وہ مزار شریف اور وہ راستہ تھا جو کہ تاجستان عزوستان کوئی کنیکٹنیز روڈ سی وہ اب تالبان کے بہت حد تک بڑی حد تک کیا ہر نٹ پر اس کے قبضے میں پنشیر تو بالکل تالبان کے رحم و کرم پہ ہے دیں ان کی جو چیزیں ان کو سیجھ گیا پنشیر کو تو لازے یہ تو ایشیو ہے ہی نہیں اور پھر پنشیر کوئی سوقت کوئی سٹریجک اہمیت کا نہیں ہے وہ جدر سے مرضی جائیں سارے بورڈر ساری چیک پوست ساری مین روڈ سارے ہائی ویز جو ہے تالبانی قبضے میں ہیں دیکھیں دو تین باتیں ذہن میں رکھ کہ میرے ساتھی جو بڑے ماشاءاللہ خصوصاً آیا وزیر صاحب جو ہیں ان کے سامنے جو ہے بندہ کیا بات کریں بندہ وہ بالکل ویل ویسٹ ہیں لازم جب تالبان کی حکومت قیم ہوئی تھی تو مت بولیں کہ تالبان کی وہ حکومت جس کو آج تک ہم اس سیاست اکناللین کرتی کہ وہ امریکہ نے قیم کرائی تھی امریکہ نے قیم کرائی تھی پاکستان یوئی اور سعودریبیہ کے ذریعے اور پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے اور آیاز ویسٹ صاحب اس کے ویٹنس آئی کیسے یونیکیل آئی ساتھ سوزی کہ ڈلٹے کیمپنی آئی ترکستان سے کیسے پائپلائن آئی تھی اور تالبان نے وہاں ہی بتا دیا تھا کہ وہ کوئی ایسی ڈکٹیشن یا کوئی بندہ عمل دخل نہیں کرے گا اس سے کمزور حالت میں یا ڈیپینڈنٹ بڑی حشاری تکیر رہے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ ہبتاللہ نہیں ہے یہ ہبتاللہ ہے ملہ منصور کی شہادت کے بعد انہوں نے اقرام کیا کہ ہبتاللہ کی جو زندگی ہے اس کی وہ کسی نہ کسی ہو تو اللہ کے ہاتھ میں کسی نہ کسی تک حفاظت کرے تاکہ امریکل اس کو کسی کچھ شہید نہ کروا دے یا اس کی سیکیورٹی جو ہے ٹھیک ہے تالبان کچھ جلدی میں نہیں ہیں جو باردات ہوئی ہے وہ اس وقت یہ ہوئی ہے کہ چائنہ کا رول ہم بلکل ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بہائنڈ سین چاہے وہ پچھلے دس پندرہ سال کے اندر بیس سال تمہیں نہیں کہتا ہوں کہ اندر کوئی تالبان کی جو اپسائٹ تھی جو رائزنگ تھی اس میں چائنیز اور ریشن رول کیا ہے کیا نہیں ہے آنے والا وقت بتائے گا بارد کچھ نہ کچھ تھا کہ ان کا ایک بڑا سٹرونگ رول تھا پھر ایران کا رول بڑا سٹرونگ تھا تالبان کے پیشتر لیڈرز جو ہیں وہ کتنا اٹیز ایران میں حسوس کرتے تھے اور وہاں پہ جا کے جو ہے کہ اس وقت چائنہ جو ہے اس نے چار سو ارب ڈالر کی ایران کے ساتھ ڈیل کی ہے اور جو سی پیک کی ڈیل ہے سی پیک جو ہے سے زیادہ یہ آپ یہ کہلیں کہ بیلٹ وہ جو انیشیٹیو روڈ ہے تو وہ اس میں اب پاکستان جو ہے اس کو فر در ٹائم بیم آؤٹ سمجھیں آؤٹ تو بالکل نہیں اکھوانستان جو پاکستان جو ہے فر در ٹائم بھی بالکل آؤٹ ہے جو چائنہ ہی کنسٹیشن ہے کہ جو ایران کی تب جو روڈ بان جاتا ہے وہ اکھوانستان سے جائے بھلے سے وہ پاکستان سے کچھ تھوڑا سا نکل کے آئے بھلے سے واقعان سے نکل کے بھلے بھلے سے کرکستان سے نکل کے چنانچہ ترکی ایران روس چین یہ میٹر کرتے ہیں بچہ صحیح اگر آپ اجاز ہیں تو آیاز وزی صاحب آنے سے پہلے آوریا مقبول جان صاحب موجود ہیں ان کا میں کومنٹ نے لوں پھر آیاز وزی صاحب کے پاس آتا ہوں آوریا صاحب آپ سے کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کو باقی دنیا کا انتظار کرنا چاہیے تالیبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں یا اپنا فیصل کرنا چاہیے اور آپ کی اس پر آیا کہ پاکستان دنیا کی طرف کیوں دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ چائنہ اگر اس کو سب سے پہلے تسلیم کرتا ہے اس نئی حکومت کو یہ کل بنتی ہے یا یا ایک ہفتے کے اندر جب بنتی ہے تو چائنہ کے بعد کون کون سے ممالک کی آسانی ہو جائے کی پھر ایران کر لے گا پھر پاکستان رشیہ کن کن ممالک کو آپ فوری طور پر تسلیم کرتا ہوا دیکھتے ہیں آفٹر چائنہ دیکھیں سات آٹھ سہینوں کی جو تالبان کی انٹرنیشن کے ساتھ اور جین اور روس کے ساتھ جو گفتو بھی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تاج پاکستان بلکہ چین سے بھی زیادہ جو میں بہت بڑی بات کہ رہا ہوں کہ چین سے بھی زیادہ ہم پاکستان کو اپنی مادنیات بہتر سمجھتے ہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اگر ہماری جو ریپس مزدود کی ہے پاکستان کو پریفر کریں گے چین کے اوپر حالان کہ چین میں کم از کم 54% جو ان کے ٹھیکے ہیں وہ چائنہ کے پاس ہیں اور امریکن میں بیہر چل رہی پاکستان 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 دو لوگ گزرستہ ایک مہینہ سبح سویرے اٹھتے ہیں اور یہ خواب دیکھتے ہیں آج افغانستان میں انگامہ ہو چکا ہوگا آج افغانستان میں طالبان کے خلال لڑائی ہو چکی ہوگی آج افغانستان میں امن خراب ہو چکا ہوگا آج امریکہ نے آج چین ان کے خواہشات جو ہیں گزرستہ دو مہینے سے پوری دنگی آئندہ پوری نہیں ہوگی چلے میں دو تین چار چیزیں اب جمع ہو گئی میں آیاز وزیر صاحب سے جاؤں گا اس سب پر رائے دیں آیاز صاحب ایک تو آپ کے خواہل میں حکومت سازی میں مسئلہ کیا ہے رکاوٹ کیا ہے کیا پنشیر مسئلہ ہے یا کوئی اور دوسرا یہ کہ پنشیر میں احمد مسعود کیوں نہیں ہتھیار ڈال رہے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کب تک لڑیں گے اور ان کو یہ نظر آگر آ رہا ہے کہ وہ نہیں جیت سکتے تو پھر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ افغانستان میں نہیں حکومت کو تسلی کرنے کے حوالے سے آپ کے خواہل میں کہ پاکستان کو انتظار کرنا چاہیے باقی ممالکہ ویسٹ کا یا چائنہ کے بعد پاکستان کو بھی ایک بریف ڈسین لینا چاہیے آیاز صاحب دیکھیں پہلے تو آپ نے حکومت سازی کے مسئلے کی بات کی کہ اس میں کیا مشکلات ہیں میرا خیال ہے اس میں مشکلات ضرور ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سارے ایتنے گروپ جو ہیں ان کو ان سے ایسے لوگ لیے جائیں کہ ان پہ ان کی تسلی ہو جیسے اوزبک ہے تاجک ہے ہزارہ ہے ترکمن ہے تو گنتی کے لیے تو کوئی بھی بندہ اٹھا لیں گے لیکن پھر اگر اس پہ وہ ایتنے سٹی تسلی اس کی نہ ہو تو پھر مشکلات بن جائیں گے تو ایسے قدم اٹھانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے طالبان اس مرتبہ کہ ایسے لوگ آئے کہ وہ اس ایتنے سٹی کو ایکسیپٹیبل ہو اور وہ مزید پھر شور نہ اٹھائے تو اس طرح ایک مشترکہ حکومت افغانستان کے اندر جب آ جائے گی تو اس پہ سارے افغانی متفق ہو جائیں گے پھر اس کے اندر اگر پنشیر کا آواز نہ ہو تو بھلے نہ سہی کیونکہ اس میں عبداللہ عبداللہ پر یہاں بیٹے ہوں گے اور بھی تاجک لوگ لیکن ایک بڑا نام میں نے آپ کو بتا دیا جو کہ احمد شام اسود کا وہ رائٹ ہینڈ آدمی تھا اب بھی زیادہ تاجک ان کی سنتے ہیں لیکن پنشیر کو الگ سمجھو اس کی بات بات میں کرتا ہوں تو حکومت سازی میں تو یہ مشکل ہے کیونکہ دنیا بھی چاہتی ہے کہ ایسی حکومت ہو جو سارے افغانیوں کو ایکسیپٹیبل ہو جو ان افغانیوں ایتنک بیسٹ براد بیسٹ کیونکہ اشفغانی کی جو حکومت تھی وہ تو مخالفتی طالبان کی بیس سال تک تو ان کے ساتھ لڑائی تھی تو اب ان کو بھی اسی طرح ساتھ لے جانا ہے کہ لڑائی کی نوبت نہ آ جائیں دوسری بات آپ نے کی کہ پنشیر کی کیوں ہتھیار نہیں ڈال رہا ہے پنشیر دیکھیں اس کی جو سپلائی لائن ہے وہ تاجکستان سے ہے اور تاجکستان کے ساتھ بارڈر پہ طالبان بیٹے ہیں چین بارڈر تاجکستان بارڈر ازباکستان بارڈر ترکمانستان ایران پاکستان یہ جتنے چین ممالک ہیں ان سب کے بارڈر تالبان کے قابو میں ہیں تو اب کسی بھی تاجکستان یا کوئی اور سنٹرل ایشن ملک اگر ان کو مدد بھی دینا چاہے تو وہ مدد کہاں سے لائے گا سوائے جہازوں کے اوپر سے اگر گرا دے وہ بھی میرا خیال مشکل ہے کیونکہ طالبان آلڈی پنشیر کے اندر پہنچ چکے ہیں اب وہ شاید زیادہ دیر نہیں لگے گی نہیں رہ سکیں گے لیکن میرا خیال ہے وہ چاہیں گے وہ چاہیں گے کہ حکومت تب اعلان کر لے کہ پنشیر بھی ذرا اس طرح امن سے قابو آ جائے اگر حکومت کو تسلیم کرنے کے والے سے جو میں نے سوال کیا ریکنیشن کے اپنے بات کی میری ذاتی رائے تو یہ ہے میں ایک دو فورم پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ایسی حکومت درمیان میں آتی ہے جس کی افغانی بھی توقع کرتے اور ساری دنیا توقع کرتی ہے تو پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو لوگ جو ملک پہلے آپ کو تسلیم کرتا ہے وہ ہمیشہ آپ یاد رکھتے ہیں ہمارے افغانستان کے حکومت کے ساتھ پچھلی حکومت کے ساتھ بیس سال یا اسے سارے عمر ہمارے آپس میں بد اعتمادی کی فضا تھی تو وہ بد اعتمادی اس سے میرا خیال ختم ہو جائے گی لیکن بہرحال ہماری حکومت نے آلیڈی اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنے پڑوشی ممالک ریجنل ملکوں کے ساتھ جائیں گے گویا چین سنٹرل ایشیا روس ایران ترکی ان سب سے کنسلٹ کر کے جہاں پہ فیصلہ کریں گے ہمارے وزیر خارجہ صاحب بھی گئے تھے تو ان کے ساتھ مشترکہ یہ لوگ بھی میرا خیال زیادہ وقت نہیں لگائیں گے اگر ایسی حکومت آ جائے تو وہ بھی شاید ان کو جلد ہی ریکنائز کریں بہت شکریہ آیاز وزید صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے ایک چھوٹا سبری واپس آتے ہیں تو مولانا فضل الرمان کی جو مشکلات ہیں ان کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ آج جو بینکنگ کورٹ ہے اس میں شہباز شریف کے لئے اس نے ایک مشکل کھڑی کر دی ہے کیونکہ واضح طور پر یہ آرڈر کیا ہے ہدایت کی ہے کہ جا کر شامل اتفتیش ہوں ایف آئی اے میں آپ تعاون کیوں نہیں کر رہے ایک بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز عبوری زمانت میں توسیع کے لئے بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے اور آج جب ایف آئی اے سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کام کیا پچھتے تین مہینے میں تو عدالت بڑا برہم ہوئی دچسہ بڑے برہم ہوئے کہ آپ نے پچھتے تین مہینے میں صرف دو کیس ڈائریز لکھی ہیں وہ بھی آٹھٹ دزز لائنوں کی اور ساتھ ساتھ شہباز شریف سے اور حمزہ سے کہا کہ آپ انویسٹیگیشن کو جائن کر رہے ہیں کیونکہ ایف آئی نے کہا کہ صرف ایک دفعہ ہیں اور یہ انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بن رہے اب سواد یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موقف ہے شہباز شریف کا اور حمزہ کا کہ جی یہ جواب تو ہم پہلے ہی دے چکے ہیں ہم اس لئے انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بن رہے کیونکہ ناب میں بھی یہ کیا رہا ہے یہ دور آیا بھی شہباز شریف نے کہا بھی اور حمزہ نے بھی کہا باری باری شہباز شریف نے کہا کہ یہ باتیں تو یہ تو ناب بلے کیس چل رہا ہے یہ ریپلیکہ ہے اس کا اور حمزہ نے کہا کہ یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھی جا چکی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے اس موقف کو رد کر کے عدالت نے کہا کہ آپ انویسٹیگیشن کا حصہ بنیں اب ایسوئی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے جنوں میں ابھی فواد چودی صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک اور دوبارہ یہ جیل جا رہے ہیں گرفتاری کا امکان ہے کچھ اور بھی باتیں چل رہی ہیں کہ جی دوبارہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ گرفتار کیے جا سکتے ہیں کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں ایف آئی اے کی اس انکوائری کو جس میں پچیس عرب روپے کی بنی لانڈنگ کا الزام ہے ان کے اوپر سندر صاحب جو اس سے پہلے سیکشن تھا اگوانستان میں ایک ہمارے مہمان صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان اس پورے گیم سے for the time being آؤٹ ہوگا میں بالکل اس سے متفق نہیں ہوں اس رائے سے میرے خیال میں یا تو ہمارے موزز مہمان کو یا تو حالات و واقعات سے واقفیت نہیں ہے یا پھر ان کا تذیر سے میں کم از کم بالکل اتفاق نہیں کرتا پاکستان دوہا کے اندر جو نیگوشیشنز ہوئے تھے اس سے لے کر اور مستقبت تک جتنا بھی چائنہ کا راستہ بھی اور ایران کے ساتھ کی تعلقات یا ایران اور چائنہ کا جو چار سو بیس ملین ڈالر کا جو پچیس سال کے لیے منصوبے تیہ ہوئے ہیں وہ بھی پاکستان کے راستے جاتے ہیں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو احتیاط سے کام لینا ہے ماضی میں بہت غلطیاں ہیں اور اس کا پوچھ کاندھو پر ہے جہاں تک آپ سمجھنے انہیں اتنا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایف آئی اے وغیرہ اور یہ نیب یہ ایک ٹول ہے اس حکومت کے چاہے وہ مانے یا نہ مانے اور ہمارا جو اعتصاب کا میکنزم ہے وہ قاصر ہے کسی طاقتواری ہے کسی بھی پارکر کو انصاف کے کٹرے میں لانے پرسکوشن جو ہے اتنی ناکس ہے کہ وہ کسی عدالت میں ٹھہر نہیں سکتی اور نیب کے اوپر اور ایف آئی اے کے اوپر بہت نکتا چینی ہوئی ہے یہ اس وقت حکومت چاہیے رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں شہباز شریف صاحب کے کوئی روابط ہے اور ماضی میں بھی ان کا قردال آیا ہے کہ ایک مفاہبت کا بیانیاں لے کر وہ آگے چلے ہیں تو اس میں حکومت چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو حدب بنایا جا اور شہباز شریف صاحب کو آئیسوڈیٹ کیا جائے اس پورے سیاسی عمل سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس میں وہ کامیاب رہیں گے نہ حکومت کہیں جا رہی ہے نہ اپولیشن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کوئی ایسی حکومت مخالف تحریک چلا ہے جس سے عمران خان صاحب کے حکومت کو خطرہ ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ خان صاحب کی جو گورننس کا مسئلہ ہے حکومت کا مہنگائی کے جو مسئلہ ہے وہ ان کے سامنے آنے آئے ہوا ہے اور جو اپولیشن جب آتے ہیں وہ زیادہ تھے آپ کے خان میں شباشل پر سے پریشر بڑھایا جا رہا ہے یا پریشر بڑھانے کے لیے اس کا عمل بھی ہو سکتا ہے یعنی ان کے گرفتاری بھی ہو سکتی ہے گرفتاری سے کیا آپ کریں گے ہاؤس ارس کر لیں کچھ کر لیں اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ ہو جی جا چکے ہیں یا اس کے اندر کیا ان کا حاصل رہا ہے سب بہارے اور یہ کہیں ایروڈ کر رہے ہیں تحریف کے انصاف کے بولڈ بینک میں مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم جانے سے پی ڈی ایم کا جو وزن ہے وہ نفس سے کم رہ چکا ہے اور مولا فضل امان صاحب کا وزن یا ان کا جو قد ہے وہ کافی بڑا ہے افغانستان کی صورتحال کی بنیاد ایک جملہ سے لیکھاؤ اور جو ساری جماعتیں سیاسی جماعتیں حضرت اختلاف کی وہ سب بن لیا کرنے میں ہے ان دوہزہ تئیس کے انتخابات کے لیے کہ انہیں کسی طریقے سے پلائنگ لیول فیلڈ مل جائے یہ ساری کوشش ہے اس وقت چلیں فضل امان صاحب کے تو مزید آگے جا کے بات کرتے ہیں لیکن حفیظ اللہ نایج صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے کہ آج جو میڈیا ٹاک بھی ہوئی عدالت کے باہر اس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جب سے کراچی سے ہو کر آئے ہیں اور ان کو لگا ہے کہ پی ڈی ایم میں دوبارہ جان پڑ رہی ہے اور پی ڈی ایم دوبارہ ایکٹیف ہو رہی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے حالانکہ یہ تو کیس پیچھے تین مہینے سے چل رہا ہے اور اس میں نئی چیز ہم کچھ نہیں دیکھ رہے بلکہ شہزاد اکبر صاحب ہے وہ بھی غائب ہے منظر سے پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو میں یہاں پہ میرا خیال ہے پچھلے اس پہ دو کومیٹس دوں گا کہ دونوں چیزیں میرا خیال ہے فیکچولی ٹھیک نہیں ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ اب چائنہ اور ایران نے چار سو ارب کا جو ڈیل کی تھی اور اس کے اوپر جو چائنیز جو سینٹری تھا ان کا اشارہ ڈپٹی فارمینیسر تھے ان کا جو بیان تھا وہ آپ کو بتا ہے ان دنوں کے کتنا اچھایا رہا تھا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ for the time being جو میں نے کہا ہے اور انسسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو اس کے تقوانستان کہیں پہ فریم میں نہیں تھا لیکن تھا کہ نیگوشیشن ہو رہی تھی تو اس سے ہٹ کے یہ ڈیل ہوئی تھی اور اس کی ڈیٹیل نکلوالیں آپ کو بتا چال جائے کہ پاکستان ایکسسٹ نہیں کرتا تھا اور دوسرے اس کے پاکستان کے اپنی بہت ساری چیزیں جو ہیں جو اس کے ہینڈی کیپس ہیں ایک فی ٹی ایف ہے ای 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 ایف ہے دوسرا امریکہ ان کے اوپر ڈیپنننس ہے دوسرا ان کی پینیٹریشن ہے تیسرہ ہمارے ہاں جو پلٹیکل انسٹیبلیٹی ہے سیاسی عدم استقام ہے یہ امریکہوں کمیشہ سوٹ کرتا ہے جس ملکوں میں سیاسی عدم استقام ہو وہ ملک اپنی ازادی جو عادی کھو کے بیٹھے ہوتے ہیں دوسری بات اوریہ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہی دانشوار ہیں وہ فرما رہے تھے جی کہ انہوں نے چاہے بڑے ہورسز مہت سے کہ انہوں نے کہا جی پاکستان کو فرس پریفسرس دی جائے گی اور یہ صاحب پدی اس میں کہے گیا ہیں شاید سن رہے ہو تو بات ان کو کلیریفائی کر دیں ان کے پاس جو اصل جو دھاتا ہے وہ ہے لیتھیم ہے پھر کوبال ہے جو کہ اور لیتھیم چونکہ دنیا کے اندر اس وقت تو کہتے ہیں سب سے جو پریشیس میٹل ہے وہ لیتھیم ہے لیتھیم ہے اور اس کے کہتے ہیں جی کہ تین ٹریلین ڈالرز کے ڈپوزٹس ہیں آج کی جو پرائیسز اس کے مطابق یا پتنی جو بھی ہے دنیا کی سکسٹی سیونٹی پرسن لیتھیم افغانستان میں ہے پھر کوبال ہے پھر کوپر ہے گولڈ ہے اچھا یہ چاروں جو ہیں ان کی مائننگ جو ہے یہ بھی سپیشلائز مائننگ اور پروسسنگ ہائی ٹیک ہے ہائی ٹیک ہے پھر لیتھیم جو اصل جس کے بارے میں شور ہو گئے جس کی رائلیں ٹپا کریں آگر ہے پاکستان کیپیبل نہیں ہے اس کی جو جو جوزیج ہے نہیں نہیں پاکستانی بڑے بڑے ملک نہیں ہے کیپیبل یہ ہائی ٹیک اور دوسرے لیتھیم کا جو پروجیکٹ لگتا ہے جو آپ کی جو سب سے زیادہ جوزہ ہو رہا ہے ریچارجیبت بیٹریز میں یہ لیتھیم بیٹریز ہیں یہ جو ایک پروجیکٹ ہے حکومت پاکستان نے چونکہ بہت موبائل کا یوز ہو گیا کاریں آ رہی ہیں تو اس پروجیکٹ کو لگانے کے لیے جو کہ چائنہ نے لگانا تھا اسی کی میں اٹھارہ جائے بیس بلین ڈالرز ہے اٹھارہ جائے بیس ملین ڈالرز یہ میں نے اس نے کہا یہ کریکشن ہے یہ آگر پروگرم بڑا کریڈیپر پروگرم ہے پاکستان کے پاس کو پیسے نہیں Breaking یہ ہے کیا چیز ہے پاکستان کے پاس پیسے بیس پہلے اوریا صاحب کو ریسپوانڈ dost کہ جذبات جذبات پاکستان میں جو سیندیک کوپر کالڈ ہے نا یہ اوپن مائن ہے اور اس مائن سے آپ پٹ کر کے راو مٹریر لے کے نکلتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جا کے سمیلٹر میں ڈال کے پھر آگے لے کے جاتے ہیں بیس سال سے امریکہ وہاں ہے ایک انچ لسکم نہیں لے کال سکا اس کی وجہ بنیتب یہ ہے کہ راو بہت فستہ اس کو پڑتا تھا وہ نہیں لے جا سکتا تھا اس وقت کوپر کی جو میں آیاں کواری مائن ہے اس مائن کی 38% لیز دے وہ چائنہ کے پاس ہے ٹھیک اور میں آپ کو بتاؤں آپ اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو مائن پر آپ دیکھتے ہیں میں چاہتے ہیں میں ڈیسی رہا ہوں یہ اس پر سے 90% مائن پر یا رو جا رو جا فارستان سے آتا ہے ابوان یہ کہتے ہیں کہ ہم مجلد آپ لے کے جاتے ہیں ہمارے پاس آپ جب سم لے کے جاتے ہیں آپ جو جو آرات کا جو آپ دیکھیں جو 90% مائن سیو انڈیا کے پاس تھی جو جو اپنا پیش سٹونز کی تھی وہ آپ لے سکتے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ لیسیم کو اٹھا کے لے لیسیم تو امریکہ نے لے کے جاتا اس کے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن جو بنیاتی جس پر افغانستان کی اکانومی جلی ہے جو چل رہی ہے وہ ہے سمگل آئیٹم کے بنیاد پر ابھی بھی وہ کہتا ہے پاکستان اگر میں ساتھ ہو آپ سمگل آئیٹم جو آپ کو ریکلر لے رہے ہیں اس کے لئے کسی ایکسپورٹیز کی ضرورت نہیں ہم لوگ وہاں کام کرتے ہیں ایسا وضاحت ہو گئی اب اچھا صاحب شمس العلمات کے جو ہے نا پہلا بیان میں ان کو سنا دے اور شمس العلمات میں نے جو بھائی ہے مہت پہلا دوسرے بیان میں سنا دے دوسرے بیان میں سنا دے دوسرے بیان میں دوسرے بیان میں مطابقہ تھی ہے دوسرا بات یہ ہے کہ جب کوالٹی کی بات کرنا ہے تو میں نے بتایا کہ اصل جو وہاں رالیں ٹپک رہی ہیں وہ لیتھیم کی اوپر ٹپک رہی ہیں اور ٹری ٹیلین ڈالر کی جو مادنیات مادنیات بات ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہو رہی کہ جی کوپر کتنی ہے خوبال کتنی ہے وہ لیتھیم جو بات ہو رہی ہے اور لیتھیم ہی اس وقت دنیا کا خیلیٹر بتایا جا رہا ہے جملہ اوریا صاحب سے لے لیں پھر بریک لیتا ہوں میں واپس آتے ہیں ایک جملہ میں میرے سن لے ایک منٹ یہ بیس سال پہلے بھی لوگوں کی رائنٹ پکٹی تھی اور ایسی تفسرے ہوتے تھے سٹیبلیٹی جو ہے وہ اولین شرط ہے اور اس میں پاکستان کی رول اور طالبان کے لیے بھی پہلی شرط یہ ہے کہ سیچورٹی سٹیبلیٹی خائم کی جائے اس کے بعد ان ٹیم کی زخائر بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں فان صاحب کی مشکلات پر بات کرتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہے کیوں اتنا اپسٹ ہے پی ڈی ایم کو لے کر بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمد کی کہتے ہیں مولان فضل عمان صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دیئے انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے کمپرومائزز ہوتے ہیں اس کو اویس صاحب شکوہ سمجھا جائے یا کوئی مستقبل کی کے بارے میں پیشگوئی سمجھے جائے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے یا شہباز شریف صاحب کے بارے میں یعنی ان کا نام لیے بغیر ان کے بارے میں پیشگوئی سمجھے جائے کیا سمجھا جائے زملے کو مولانا فضل عمان صاحب پہلے روز سے عمان خان صاحب کی حکومت کا تختہ اڑٹنا چاہ رہے تھے خود اپنے تئی ناراض ہوکے نالا ہوکے اپنے ساتھیوں سے پورا انہوں نے ایک لاغ بارج بھی کیا اسلام آباد میں اتنے دن ٹھہرے بھی پھر اس کے بعد پیڈی ایم کے اندر آئے پھر ریجنیشن کی بات کی لیکن نہ پیپلز پارٹی نہ پی ایم ایل ایل کہیں گی وہ بھیل منڈ نہیں سکی تو اس ورہ سے بہت ناراض ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی سیاسی چھدری تو ضرورت تھی کیونکہ داری بات ہے کہ ان کی جماعت کی پبلک پاور تو ہے مدارس کی وجہ سے اور ان کی اپنے جماعت کی وجہ سے لیکن کوئی ان کی سیاسی طاقت یا پانیوانی طاقت نہیں تھی مولانا فضل عمان صاحب کی اب میں سمجھنا ہوں کہ افغانستان کی صورتحال کے بعد پاکستان میں اگر کوئی علماء کے اندر بڑا کوئی ہیوی ویٹ ہے مولانا سمی اللہ کی ریلت کے بعد وہ مولانا فضل عمان صاحب ہے اور مولانا فضل عمان صاحب میری ناکس رائے میں پی ڈی ایم کی بیٹک کو پی ڈی ایم کے جلسوں کو اپنی اس پیغام کے لیے استعمال کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ وہ اگرانستان بزردی اگرانستان بزردی آنوان طالبان جو ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان سے ایک بہت بھی افیکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جہاں مولانا فضل عمان صاحب اسٹیابشمنٹ کی طرح دیکھ رہتے ہیں اب اسٹیابشمنٹ مولانا فضل عمان صاحب کی طرح دیکھ رہی ہے تو بہت کچھ تبدیل ہوا ہے دوستہ ایک ڈیر مہینے کے اندر مولانا فضل عمان صاحب کے لیے میں سمجھنا ہوں آنے والے دنوں میں ان کی ریلیونس طالبان کے حوالے سے بہت بڑھ گئی ہے ہاں پی ڈی ایم سے وہ ناراض ہیں نالا ہے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے ہوں گی وہ ایسا اب ایک طرف وہ ریلیونٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کے بقول اور دوسری طرف وہ حکومت کو بھی گھر بیجنا چاہتے ہیں اور اس حکومت کو جو ایک پیج پر ہے تو یہ تینوں ایک پیج پر کیسے آ جائیں گے پھر دیکھیں مولانا فضل عمان صاحب کے ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی ذاتی پر خواہش تھی ان کی پولیٹیکل آئیسولیشن کی وجہ جب وہ سمجھتے تھے ان کے تائیم اجاب لگا دیتے کہ اسٹرانویسپلڈ اور ایمیلان خان صاحب کے ملاب سے یا پارٹنرشپ سے ان کی سیاسی تنہائی کا وہ شکار ہوئے ہیں لیکن اس کے علاوہ مولانا فضل عمان صاحب بہت فیکسبل ہے اور اپنے قیانات کے اندر بہت زیادہ جھول نہیں دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کارڈ کو افیکٹیفی استعمال کریں گے دو ہزار تیس کے تخواہ لیکن ایک پی ڈی ایم ہوتی تھی حفیظ اللہ نایز صاحب اور اس پی ڈی ایم نے پچھلے مہینے اکیس تاریخ کو اس کی سٹیرنگ کمیٹی نے ایک اجلاس کیا جس میں جلسوں کا شیڈول تیع ہوا ہے اناؤنس نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ مرکزی جو اجلاس ہوگا 28 تاریخ کو اس میں یہ اعلان کیا جائے گا پھر وہ مرکزی جلاس ہوا اس کب میں اعلان نہیں ہوا کہ کل جلسے میں اعلان کریں گے جلسے میں وہ جلسوں کا شیڈول جس کے بارے میں بتایا تھا گیا تھا وہ سامنے نہیں آیا اور کہا گیا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور پھر لانگ مارچ کا بھی کوئی اعلان نہیں ہوا نا تاریخ ہوئی کیا ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر میرے خیلے پی ڈی ایم کنفیجن کا شکار ہے جی بنا کیا کہہ سکتا ہے دیکھیں پی ڈی ایم میں افیکٹیو لی جب ایون جب پلیس پارٹی تھی تو دو پارٹیز میٹر کرتی تھی ایک مسلمی انون تھی اور ایک فضل ایمان صاحب کی تھی اس لیے کہ جہاں پہ انہوں نے آکے جو فلیش پائنٹ سے یا جہاں پہ مومنٹ جو ہے آکے اصل انداز ہو سکتی تھی وہ اسلام آباد ہو سکتا تھا یا رابط پر نہیں ہو سکتے تھے اور یہاں پہ لانے کے لیے یا آپ بندے پنجاب سے مل سکتے تھے یا کے پی سے تو ان دو پارٹیز کے بٹوین یہ سارا قصر پوری ہو سکتی سی دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل گریوینسز ہیں وہ جو آن پاکستانی پبلک ہے ان کو تو ان کا پورا ادراک ہے کہ وہ گریوینسز کیا ہیں دیکھیں دوہ دار آٹھارہ کا الیکشن اگر راب ہوا ہے یا آر ٹی ایس وغیرہ جیسی چیزیں جو مشہور ہوئے ہیں تو یہ امران خان نے تو نہیں کیا ظاہرہ کسی اور نہیں کیا یا دوہ دار آٹھار چودہ کے اندر جب ہی پاکستان کے اندر اتنار لگا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ تو ظاہرہ نے مران خان صاحب تو ایک سامنے تھے باقی جو میڈیا تھا جو سات سال سے لگا ہوا ہے یا تائرال قادری صاحب لگا ہوا ہے تو مران خان نے تو نہیں کرائے تھے ہاں یہ تائرال قادری صاحب نے تائرال تیرہ میں لگا تھا وہ تو مجھے پتہ میں جانتا ہوں میں اس سے تو کہہ رہا ہوں وہ بھی کینڈر سے نہیں آئے تھے تو یہ بل بورڈز لگ گئے تھے اور یہ کہاں سے آئے تھے اور پھر وہ ٹی وی سیشن جو پرائیم ٹائم دکھاتے تھے چار ٹائم تو اور جو میڈیا ٹرائل تھا اب جب آپ کا جو وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ سنزو ہوئے ہیں آٹ آوار کے اندر لکھتا ہے کہ جی ایک اپنے دشمن کو پہچانے جس آپ کو مقابلہ ہے اور ایک اپنی طاقق کو پہچانے تو مسئلی نون کو اصل جس سے جج پہنچی ہے یا جن نقصان پہنچایا ہے وہ عمران خان نہیں ہے اب جنہوں نے پہنچایا ہے آئے ان کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں تو ورکرز جو ہے وہ یکس ہوئے اب لیڈرشپ اگر یکس ہوئے نہیں ہے تو اپنا ورکرز آپ کو نہ سے ڈیمارلائز ہوتا ہے بلکہ جو یکس ہوئی جو ہے اس کا فقدان ہوتا ہے چنانچہ اس وقت ان کا جو کرائیسز ہے پی ڈیم کبھی نہیں ہے مسئلی نون کہہ کہ جو بیانیاں ہیں جس کے بارے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں دو رائے پائی جاتی ہیں بھئی دو رائے اگر آپ کی اپنی میٹنگز میں پائی جاتی ہیں تو یہ صاحب ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ میٹنگز ہیں نکل کے آپ لوگوں تاکرپ پچھاتے ہیں تو وہاں جو فیصل آپ کرتے ہیں وہ اس کے اندر ایک رائے ہونی چاہیے تاکہ عام پبلک کنفیوز نہ ہو اور اس لئے پر آپ پبلک کو بھار سکیں بہت شکریہ اب بھی ویسے میں توجہیے بہت شکریہ پرگرینٹ کرنے کے لئے ویسے صاحب آپ کا بھی اور یہ صاحب آپ کا بھی اجازت دیجئے ناظرین اللہ حافظ